بی ایس پی اتھیاک شمائیواتی کے بھائی آنند کمار کے خاتوں کی پرورتن ندشالے نے جانچ کی ہے اس میں دلی کی یونین بینک آف انڈیا کی برانچ میں آنند کمار کے خاتے میں نوٹ بندی کے بعد ایک کرو 43 لاکھ روپے جمع کرانے کی جانگاری ملی ہے اس میں اٹھارہ لاکھ 98 ہزار نکت جمع کرائے گئے ساتھی پرورتن ندشالے کی جانچ میں بی ایس پی کے ایک خاتے کا بھی پتا چلا ہے جس میں نوٹ بندی کے بعد 104 کروڑ روپے جمع کرائے گئے اور یہ بھی انفرمیشن آ رہی ہے کہ ان میں سے 102 کروڑ ہزار ہزار کے نوٹ بتائے جا رہے ہیں جو کی جمع کرائے گئے اور باقی دو کروڑ پانچ سو کے نوٹ تھے انکم ٹیکس و بھاگ نے بھی آنند کمار کو نوٹس بھیجا ہے ویبھاگ کو آشنکہ ہے کہ آنند کمار کے پاس بے نامی سمپتی ہو سکتی ہے نوٹ بندی کے بعد پورے دیس میں انکم ٹیکس اور ای ڈی کی چھاپے ماری چلے اور اسی کرم میں آج کروڑ باگ علاقے کی یونین بینک میں ای ڈی نے چھاپے ماری کی اور ای ڈی کو چھاپے ماری دوران دو ایسے ایکاؤنٹس کے بارے میں پتا چلا جو کسی راجنیتک پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایکاؤنٹ جو پہلا ایکاؤنٹ ہے جس میں ایک کروڑ 43 لاکھ روپے کے بارے میں جانکاری ملی یہ ایکاؤنٹ مائے باتی کے بھائی آنند کمار کے نام سے ہے اور جو دوسرا ایکاؤنٹ جس میں کافی تعداد میں پیسے ملے ہیں اس ایکاؤنٹ میں وہ ایکاؤنٹ پہجن سماج پارٹی کے نام سے ہے اور اس ایکاؤنٹ میں تقریباً 105 کرو روپے جمع کیے گئے جو ای ڈی چھاپے ماری کیے اس میں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ ان دونوں ایکاؤنٹ میں جو پیسے جمع ہوئے ہیں وہ ٹکڑوں میں جمع ہوئے ہیں نوٹ بندی کے بعد ان پیسوں میں 8 لاکھ 10 لاکھ کر کے پیسے جمع ہوئے ہیں اب ای ڈی نے ساری جانکاری انکم ٹیکس بیبھاگ کو دیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان پیسوں کا جو ٹرانجیکشن ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے جو لیندین کے بارے میں ساری جانکاری کے بارے میں ای ڈی پتہ لگانے میں جھوٹی ہے یہاں ہم کو بتا دیں کہ نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد مایابتی ایک ایسی پارٹی تھی اور ایسی سپریموں تھی جو لگاتار نوٹ بندی کا ویروض کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ گریبوں کے لیے پرہار ہے پردھان منطری غلط کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے بسپا کے کاؤنٹ میں ایک سو پانچ کرو روپیاں ہیں یہ سوالوں کے گھرے میں اور اس پورے معاملے میں جانچ سرو ہو گئی ہے کیونکہ میں جائے کا ساتھ راجو راج زی میڈیا دلی اور اس پوری خبر پر نظر بنایا ہوئے ہیں جتیندر شرمہ ہمارے ساتھ موجود ہے جتیندر یہ کہ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اب اس پہ دوسرا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک بی ایس پی کا بھی جڑ رہا ہے کیا آپ کو پروڑتن ندیشالے سے اور ڈیٹیل اس میں مل پا رہی ہے اور پوری خبر اور سمجھنا چاہیں گے سچیند کافی حیرانی کی بات ہے اس کے اندر جو پیسے جمع کرائے گئے ہیں ایک سو سے پہلے ہے مایوطی کی جو بہن ہیں مایوطی کے جو بھائی آنند کمار ان کے خاتے میں ایک کروڑ تکالیس لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں جس میں سے اٹھارہ لاکھ اٹھانوے ہزار روپے کیش جمع ہوئے ہیں یہ کافی حیرانی کی بات ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو رقم جمع کرائے گئی ہے وہ آٹی جیس کے جریعے جمع کرائے گئی ہے اور یہ سب نوٹ بندی کے بعد ہوئے اس کے علاوہ جو بی ایس پی پارٹی کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ایک سو پانچ کروڑ کے آس پاس جو رقم ہے وہ جمع کرائے گئی ہے جس پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو دو کروڑ جو رقم ہے وہ صرف ایک ہزار روپے نوٹ کے ہیں اور باقی جو رقم ہے وہ پانچ سو پانچ سو روپے کی نوٹ کے ہیں اور یہ سب ٹکڑوں میں کرائے گئی ہے اور جو پہلے بار جو جمع کرانے کی شروعات کی گئی تھی وہ اسی مہینے میں کیے گئے تھے دو دسمبر کے بعد سے یہ رقم جمع کرائے گئی ہے اور سب سے حیرانی کی بات سچین یہ ہے کہ اس پورے سال بھر کے اگر ٹرانزیکشن دیکھی جائے تو پارٹی اس اکاؤنٹ میں کل تیس کروڑ روپے کے اکاؤنٹ جو پیسے ہیں وہ جمع ہوئے تھے اور اسی مہینے کے اندر یعنی صرف دسمبر کے مہینے کے اندر ایک سو پانچ کروڑ روپے کے آس پاس پیسہ جمع کرائے گیا ہے حالانکہ اب اس کی جانت کی جا رہی ہے کہ آخر کیسے یہ پیسہ جمع کرائے گیا اور جن جن لوگوں نے اس بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسہ جمع کرائے ہیں کیا ان کی جانکاری اس پارٹی کے پاس ہے یا نہیں ہے اس سب کی جانت کی جا رہی ہے ایڈی نے یہ چھاپے ماری کی تھی اور آگے کی جانت کے لیے انکم ٹیکس کو سو پا گیا ہے کیونکہ پولٹیکل پارٹی کا یہ اکاؤنٹ ہے لیکن ہاں اتنا جرور ہے کہ جو مائیواتی کے بھائی آنند کمار ان کے لیے کافی مشکل ہے کیونکہ اٹھارہ لاکھ اٹھانوے ہزار روپے جمع کرائے گئے ہیں سیدھے اور باقی جو پیسہ ہے وہ آگے جیس کے جریعے جمع کرائے گیا جس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے تو آگے آنے والے دنوں میں بی ایس پی اور ان کے بھائی کے لیے کافی مشکل ہونے والی ہے یعنی مشکل بڑھ سکتی ہے خبر یہ بڑھ سکتی جیتے اندر بہت بہت شکریہ فیلال اس باتچیت کے لیے